موسیقی موسیقی ویلکم ٹو ڈائلوگ ویت سلمان شاہ میرا نام سلمان شاہ ہے اور اس پروگرام میں ہم پاکستان کے اقتصادی امور پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین پاکستان کا ایکنومک پوٹینشل دنیا کی لیڈنگ امرجنگ ایکانومیز کے برابر ہے اور ایک وقت تھا جب پاکستان سات آٹھ فیصد پہ ترقی کرتا تھا اور پاکستان کو بھی چین ہندوستان اور دوسرے ممالک سے کمپیئر کیا جاتا تھا آج کل ہمارے ایکانومی میں تھوڑا سا سلمپ ہے سلو گروت پہ چل رہے ہیں انفلیشن بھی ہے اور یہ تمام جو امور ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں ایک وجوہات ایک وجہ جو ہے وہ پاکستان میں جو بجلی کا برہان ہے توانائی کا برہان ہے اس سے ڈیل کرتا ہے اور اس کو آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے پاس تین ماہ ناز شخصیات ہیں سب سے پہلے میری لیفٹ پہ منور بسیر صاحب بیٹھے ہیں جو انرجی کے ایکسپرٹ ہیں سوئی سودن گیس کمپنی کے ایم ڈی رہ چکے ہیں پیپکو کے منیجنگ ڈیریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کا بڑا عبور ہے پاکستان کی انرجی سیچویشن پہ ان کے ساتھ اقبال زیدہ احمد صاحب ہیں پاکستان کے ماہ ناز انٹرپنیور ہیں انرجی ایریا میں بہت انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ان جو ایکسپینشن، ایل این جی، ایل پی جی دوسرے پاور پروجیکٹس میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ انویرمنٹ کیسی ہے اور کیوں ہمارے اس وقت انرجی کا برہان چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس سلمان نجیب صاحب ہیں جو انرجی ایکسپرٹ ہیں وارٹر اور ہائیڈل کے اوپر ان کا خاص عبور ہے اور یہ پاکستان کے ہائیڈل پوٹینشل کو انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہائیڈل پہ کیا ایشیوز ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہائیڈل جو کہ ایک سلوشن بن سکتا ہے پاکستان کی انرجی پرابلم کا اور پاکستان میں ایگری کلچر سیکٹر کے لیے اس کی ایمپورٹنس اور یہ دیکھیں گے کہ کیوں پاکستان اس میں ڈیولپ نہیں کر سکا سب سے پہلے منور آپ بتائیے کہ کیا یہ انرجی کیا یہ انرجی ایس ایمپورٹنٹ یہ انرجی جو ہے آج کل کی دنیا میں ایس ای نیسیسٹی پہلے تھا کہ جی کچھ بڑے بڑے شہروں میں اگر ہم سو سال پہلے بھی چلے جائیں تو جسد شروع ہو رہا تھا سارا انرجی کا سسٹم ملکوں میں تو اس صد کچھ کچھ بڑے بڑے گھروں میں اور کچھ شہر کے لاکھوں میں ہوتی تھی اب تو آپ کا ہر کام جو ہے یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں بغیر لائٹس کے بغیر کیمرے کے موبائل فونز ہیں آپ کا ہوائی جہاز ہیں ہر ایک چیز میں انرجی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کومنیکیشن میں انرجی ایس ایسنشل اس کو ہمیں اگر گلوبل پرسپیکٹیو سے ہمیں دیکھتے ہیں تو دنیا میں آپ دیکھیں جن ملکوں میں انرجی کی خپت ہے ایویلیبیلیٹی ہے افوڈیبیلیٹی ہے تو وہاں ترقی ہے تو اس سے یہ بلکل لازم ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ ایسنشل ایک جسے کہتے ہیں لازم رکن ہے ترقیات کے لیے ایکنومک ویل فیر جو آپ نے کہا تو ایک آدمی پاکستان میں کتنی انرجی کنزیوم کرتا ہے یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو پر کیپٹ اینرجی کنزمشن ہے وہ پندرہ میلین بیٹی ایو ہے اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فلپینز میں دیکھیں تو وہ چونتیس پینتیس ہے چائنہ میں اتنا بڑا ملک ہے کافی اس کے جو ہیں رورل ایریاز ہیں ان کی بھی پینتیس ہے پاکستان سے ڈبل کنزمشن پر کیپٹ ایمورد ہے ابھی تو آگے چلیں ملیشیا جو ہمارا مسلمان ملک ہے اور وہ کتنے سال اگر آپ چلے جائیں تیس چالی سال پہلے تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھا ان کی اب ایک سو چھے ہو گئی ہے اور اگر آپ اییو میں جائیے یورپین یونین کے ملکوں میں جائیے تو ان کی ایک سو باسٹھ کے خریب ہے اور امریکہ میں ملکہ اییو میں دس گناہ زیادہ ہر انسان دس گناہ زیادہ انرجی زیادہ بجلی کی کھپت ہوتی ہے اور اگر بجلی ہوگی تو کھپت ہوگی تو ہم یہ اور امریکہ میں آپ نے کہا 36 times وہ تو ویسٹیج ہے بہت ہی آپ کہتا ہے کہ بیجا اسراف جیسے کہتے ہیں نا اگر آپ امریکہ کو چھوڑنے آپ فیلپینز لے لیں تو یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی یا on the average آپ کی انکم کا کتنا حصہ جو ہے انرجی پہ کنزیوم ہونا چاہیے یورپ میں گیا دس فیصد ہوگا نہیں دس سے بھی کام ہے disposable income اگر آپ کی ہے پیشتے دنوں کچھ ہم رسیچورہ کر رہے تھے دوستے امریکہ انہوں نے کہا جی ہمارا بجلی کا بل گرمیوں میں دو سو دھائی سو ڈالر آتا ہے اب ان کی تنخواہ جو ہے مہینے کی وہاں دس ہزار ڈالر ہے تو آپ دکھارے ہیں تو وہی تو اس مال پرسنٹ دو دھائی پرسنٹ آگئی آپ پانچ پرسنٹ لے جائیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جس کی تنخواہ دس ہزار ہے اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ پانچ سو سے ہزار تک آ جائے گا گیس کا بل جو ہے وہ دو سو تین سو آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً دس فیصد کے قریب دس فیصد یہ قریب ہے جو بہت زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اوورال دیکھیں جو ہماری اویلیبلیٹی ہے کنزمشن تو جب ہی ہوگی نا جب آپ کی اویلیبلیٹی ہوگی تو انرجی سٹافڈ کنٹری میں پاکستان کا شمال ہوتا ہے اور اگر جو مطلب یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے کم نہیں ہے کنزمشن یہ سپلائی کی وجہ سے سپلائی کی وجہ سے کم ہے اور ہم ڈیمانڈ سپریشن آپ دیکھیں ابھی بھی جو نمبر دیے جاتے ہیں کہ جی ہماری بائیس زار انسٹاللڈ کپیسٹی ہے اور کہ جی ڈیمانڈ سولہ ہے اور ہم نے دس دے دی یہ سپریش ڈیمانڈ ہے ساری جب آپ تین چار ہزار جو فیکٹریاں بند ہیں اپٹوپا نے ہمیں بتایا ایک پریزنٹیشن ہوا رہا کی تھی کہ جی ایک کروڑ لوگ جو ہیں اب بے روزگار ہو گئے ہیں تو وہ ساری فیکٹریاں بند ہیں تو وہ تین چار ہزار میگا وارٹ وہ یہ جو فورکاسٹ کرتے ہیں انٹی ڈی سی میں یا منسٹری کے اندر وہ اس کو شامل ہی نہیں کرتے ہیں اس حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو انرجی آپ سٹاوڈ ہیں تو قیمت وائز پاکستان سستی ہے بجلی یہاں پہ یا مہنگی بجلی ہے یہاں ایوریج ہے یا کیا ہے اگر ہمارے ارننگ جو پر کیپٹا انکم سے آپ کمپیر کرے ہیں نہیں سینٹس میں بتا دیں کہ کیا یہاں پہ ایوریج سینٹس میں ہماری جو ہے اب تقریباً کوئی آٹھ نو سینٹ ہو گئی ہے آٹھ نو سینٹ تیریف ہے نہیں دس سینٹ کے قریب ہو گئی کیونکہ آپ نو روپے لگا لیں جو آپ کا ایوریج لیولائز جو ہے وہ تو تقریباً یہ دس سینٹ کے قریب آجی امریکہ میں ابھی بھی چھ سینٹ ہے اگر آپ ایوریج لیولائز کر کے دیکھیں اور چین میں کتنی ہوگی یہ چین میں اسے کافی کام ہے چین میں تو انڈسٹری کو کچھ سیگمنٹس کو فری دیتے ہیں انڈیا میں وہ آپ ایگری کلچر کو رات کے وقت آف پیک آرز میں یا فری دیتے ہیں بہت لو ٹیریف میں دیتے ہیں دو تین سینٹ میں دیتے ہیں ہمارا جو بچارہ کاشتکار ہے مہنگی بجلی مہنگا ڈیزل اور کیا ہماری کاؤسٹ آف پرڈکشن بھی زیادہ ہے انڈیا چائنہ مگرہ سے یہ بڑا اچھی بات ہے ہماری کاؤسٹ آف پرڈکشن ہے کہ ہمارا انرجی مکس جو ہے دنیا میں اگر آپ چائنہ میں دیکھیں کوئی اٹھتر فیصد بجلی ان کی کوئلے سے بنتی ہے انڈیا میں اٹھ سٹھ فیصد امریکہ میں پچاس فیصد آپ جرمنی میں چلے جائیں چالیس فیصد ورلڈ ایوریج کوئی چالیس فیصد ہے جو کوئلے سے بجلی بنتی ہے پاکستان میں سفر ایک پلانٹ ہے بلکہ اقبال صاحب بھی بتائیں گے بڑی انہوں نے بھی کوشش کی لیکن وہ ہمارے ہاں جو ہر کام رکاوٹ ہوتی ہے وہ ڈیڑھ سو میگا وارٹ یہ کون سا پلانٹ سا یہ لکھڑا لکھڑا اس میں سے دو یونٹ بند ہے ایک یونٹ کو جوٹ توڑ کے چلاتے ہیں چار دن چلتا ہے چھے دن بند رہتا ہے تو تیس پین اور کوئلہ لوکل ہے کوئلہ لوکل ہے اچھا اور بات یہ جو افسوس کی ہے کہ پاکستان میں آج کل تو یہ بڑی بات چل رہی ہے تھر کول جو ہے وہ ایک سو پچھتر ارب ٹن ہے جو اگر آپ اس کو کنورٹ کریں بیرلز آف آئل ایکویلنٹ کے اندر تو چار سو اسی بلین بنتا ہے یہ سعودی عرب ایران اراک کے کل تیل کے وسائل سے زیادہ ہے ہم نے ہاں سے میں اقبال صاحب کو کر لوں اس میں انٹرجیکٹ اس سے تو لگتا ہے کہ انرجی ایریا میں خاصی پروفٹبلیٹی ہونی چاہیے خاصی ڈیمانڈ کی جو ہے پل ہونی چاہیے اور انویسمنٹ آنے چاہیے تو آپ نے تو خاصا انویسٹ کی ہے but generally speaking do you think کہ پاکستان میں صحیح انویسمنٹ ہو رہی ہے یا we are way behind یا کچھ چینج کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جو انویسمنٹ پوٹنشل ہے جو ضرورت ہے اس سے بہت بیچھے کتنی ہوگی پوٹنشل اس وقت انویسمنٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے دو سال میں یا تین سال میں یا چار سال میں کتنے نئے آئی پی پیز آئیں کتنے گورنمنٹ کے نئے پروجیکس لگیں انویسمنٹ میں ڈسٹریوشن سائٹ کی بات نہیں کرتا I will focus on جینریشن only کتنے پروجیکس ہیں and the answer is اس وقت کتنی ہے capacity ہماری پاور جینریشن کی on paper سترہ ہزار کے قریب بتا جا سکتی ہے بنوبر صاحب بہتر بتا سکتی ہے installed کتنی ہوگی بائیس ہزار ہے لیکن اسی فیصد بائیس تیس ہزار ہے لیکن اسی فیصد سے زیادہ کسی ایک وقت ہوتی نہیں ہے چلیں سترہ ہزار کے قریب ہے پر وہ بھی آپ پوری نہیں جینریشن کر سکتا ہے آپ دیکھ لیں ہم تو دس ہزار کرتے ہیں مشکل سے اور اجوہات بھی بڑی سمپل ہیں آپ تیل کے لیے پیسے نہیں دے سکتے تو بہت مہنگی ہوگی مہنگی کے علاوہ حکومت کے لیے بھی مہنگی ہے حکومت کے لیے مہنگی ہونے کے دو تین بڑیو آتے ہیں ایک تو خیر یہ آئیل کرائیسز ہے یا جو بھی دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ بی دیٹ ایز ایٹ میں پر تھیفٹ اور دوسرا یہ کہ جو سیٹرن ایلیاز جو پاکستان میں ہیں جو کہ بلکل بل دیتے ہی نہیں ہیں آبیسلی اور انیفیشنٹ سسٹم او ڈسٹیبوشن یہ بھی کاؤس کو پش اپ کرتا ہے تو یہ اگر ساری کی ساری انیفیشنسی یہ تھیفٹ آپ تیریف پہ پش کر دیں گے تو وہ بہت مہنگا ہو جائے گا it will become unaffordable تو پھر یہ مہنگائی کو کیسے ہنڈل کریں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھانا شانہ بند کر دو بجلی کا بل دے دو جب کوئی گھر کوئی خاندان کوئی ملک غریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنا اساسہ دیکھتا ہے کہ میری تجوری میں کیا ہے تو ہمارا جو سب سے بڑا asset ہے وہ تو ہمارا hydro system ہے irrigation system اور hydro system وہ پانچ سے چھے سو ارب ڈالر کا ہے آج اس کی market replacement value جو ہے اس کو اپنے نگارہ کیا ہوا ہے جی پانی سویر شورٹیج ہے پانی کی اس وقت irrigation کے نظام میں بھی اور hydro system اور دل فلڈ آتا ہے تو پانی ہی پانی ہوتا ہے ساری جگہ ہم نے 52 ایم ای ایف ضائع کیا million acre feet ضائع کیا جو اپنی 2010 میں اور پہشل سال ساؤتھ میں آیا نیچے وہ بھی ہم نے ضائع کر دیا تو میں اپنی موٹی موٹی بات کروں گا کہ ساٹھ ارب ڈالر میرا اندازہ ہے ہم ضائع کر رہے ہیں سالانہ پانی کے اوپر ساٹھ ارب ڈالر بڑا سمپل ہے آپ تو economist ہیں بڑے تربیلہ کو ہٹا دیجئے system سے آپ کی GDP 30% fall کرے گی اور جب آپ ایک اور ڈیم بناتے ہیں cascade میں جو ہمارے دوست کہتے ہیں صاحب نوشہرہ ڈوب جائے گا اور سندھ میں جینہم اچھی مر جائے گی خدا نہ خاص یہ سب یہ وہم ہے جس کا علاج کرنا پڑے گا اگر ہم نے survive کرنا ہے as an economy imported cadillac رولز رویس پہ ملک چل نہیں سکتا yes ضرورت ہے اس کی ایک حد تک تربیلہ جیسا ایک اور ڈیم ہو تو وہ بھی 30% of GDP آپ کو دے نہیں کیونکہ تربیلہ آپ کا سب سے بڑا ڈیم بنے گا آپ اس سے بڑا ڈیم فیلحال نہیں بنا سوچ نہیں سکتے فیلحال ابھی پچاس سال بعد کوئی ٹیکنالوجی آ جائے تربیلہ میں اس لیے کہ آپ کے ہیڈ کافی مناسب ہے جو پریشر ہے پانی کا کالاب آور جنریٹ کر لیں تو بیجلی کتنے کی بنے گی ہم سے دیکھیں ملٹی پرپس ڈیم میں جو ایمورٹائز ہو جائے دس پندرہ سال کے بعد تو ایک سنٹ سے نہیں چاہ جاتی ہے اور رن آف ریور برے سے برا پروجیٹ بھی اگر ہائی ہیڈ 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 تو وہ دو سی چھوٹی سی بریک بے کے پھر واپس آتے ہیں